موسیقی 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 پولیو مہم کے دوران دو لاکھ کے قریب بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اس موقع پر انچارج پولیو مہم دی ڈی او ہیلس ڈاکٹر محمد عمین چشتی نے بتایا پولیو کے قطرے پلانے کے لیے چارزو چھالی سے زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گرگر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں اور اس وقت تک پولیو فری تحصیل ہے اندفکار سرورڈ ڈسکرپیروٹیف سائیو تحصیل چچا وطنی میں پولیو کی کمپین 21 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک شروع ہو چکی ہے جس کے اندر پونے دو لاکھ بچوں کو پیدائے سے لے کر پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اس کاوش کے اندر ہماری جو ہے وہ چار سو چھالیس ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جن میں تین سو چھالیس ٹیمیں جو گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے پیدائے سے لے کر پانچ سال تک اور سنتالیس ٹیمیں جو ہیں وہ ہماری فکس سائٹ ہیں اور تیتیس ٹیمیں جو ہیں وہ ہماری ٹرانزٹ سائٹس ہیں جو ہمارے مختلف اڈا جات پر طول پلازا پر جو ہیں وہ پولیو کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے بچوں کو اپنی زندگی محفوظ کرنے کے لیے ساری عمر کے لیے محفوظ کرنے کے لیے دو قطرے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ وہ پوری عمر اپنی معذوری سے بچ سکے اس بیماری سے پچھلے پانچ سال سے الحمدللہ ڈسٹرک سائی وال کے اندر کوئی پولیا کا کیس نہیں ہے میری عوام سے گزارش ہے کہ جو ہماری ٹیمیں ہیں جو آپ کے گھروں کے اندر آکے آپ بچوں قطرے بلائیں گے آپ ان کے ساتھ بھرپون تعاون کریں جب تک عوام اس موہم کے اندر شامل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس بیماری سے مقابلہ نہیں کر سکتے عوام کی نمائندگی بہت ضروری ہے اس کمپین کے اندر بولیو جیسی مولک بیماری کو ختم کرنے کے اندر عوام کی جو ہے وہ نمائندگی بہت ضروری ہے سامر رحمان کے ساتھ گلوبل آئی ٹیم تلگا